بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی نمبر پیٹ لگانے والے کاریوں کے خلاف کریکٹر ہنچارڈ کیا اسی حوالے سے جانتے ہیں ہمارے بیورچیف نیسار بلوٹی جی اسلام کم اسٹم ہم کوٹہ میں موجود ہیں کوٹہ میں جس کے آٹھ اسکول روڈ پہ ہم اسٹم موجود ہیں جانا چاہیں گے اسپی صاحب سے کہ ہمیں کیا مسئلی دیں میری عوام سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ ایک تو وہ نو پارکنگ زون میں اپنی گاڑیوں کو پارک نہ کریں اور وانوے کی خلاف ورزی سے جو ہے نہ اجتناب کیا جائے وانوے کی خلاف ورزی نہ کریں وانوے کے اوپر ہمیشہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوٹہ میں اب ایک سرکلر روڈ پر پارکنگ سرکار کی طرف سے پارکنگ بنائی گئی ہے جس میں چھ سو گاڑییں جو ہے وہ کھڑی ہو سکتی ہیں ایٹر ٹائم تو جتنے بھی لوگ مستقل بنیادوں پہ اپنے لیاکت بازار آرڈ سکول روڈ پہ کنداری بازار میں گاڑییں پارک کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی گاڑیوں کو لے جا کر پارکنگ میں کھڑا کریں اس کا تو قرائر بھی نہیں لے رہے وہ پارکنگ ٹکٹ بھی نہیں ہے باقی یہ ہے کہ روڈ کی وائلیشن جو ہے اس کے اوپر کوئی کمپرمائی ہے ہمیں غازی سیٹی صاحب جو ہمارے اسپی سیٹی ہیں اور قاسم سلاچی صاحب ہمارے جو سیٹی سرکل کے ڈی ایس پی ہیں اور بشمول میرے اور سٹاف نے تو ہم نے پچانوے کے لگ بگ چالان کیے نو پارکنگ اور ڈبل پارکنگ پر اور بلیک پیپر پر اور فینسی نمبر پریٹ سے جیسا کہ اسپی صاحب نے کہا ہے کہ سرچگن بازار میں سرکولر روڈ پیک پارکنگ پرازہ کا افتتا ہو چکا ہے ایسی ہم ساتھ نے کی ہے تو عوام سے یہی گزارش کریں گے کہ اس کو استعمال ملائیں فری آف کاسٹ ہے تاکہ دکاندار اگزات سے خاصصا ہماری گزارش ہے کہ اپنی گاڑیاں وہاں پارک کریں تاکہ روڈ پہ کسٹمر کے لیے اسپیس رہے وہ اپنی شاپنگ کے لیے آئیں تو ان کے لیے پارکنگ کی جگہ ہو تو یہ کاروائی ہمارے انشاءاللہ جاری رہے گی سب سے پہلے ہمارے ایس ایس پی صاحب کی ہدایت پر اور کیونکہ ہائی کورٹ کا حکم ملائے کہ یہ جو بلیک پیپر ہے فینسی نمبر پلیٹیں کسی صورت میں برداشت نہیں کی جائیں حتیٰ کہ ہم لوگ انہیں اپنے سرکاری گاڑیوں کو بھی بلیک پیپر اتار دی ہے انہیں افسران کی ہدایت کے مطابق آج سے ہمارا نہیں یہ روٹین کا ہے جب سے ایس پی صاحب نے ہمارے شاہ صاحب نے چار سنبھالا ہے اسی نے روٹین پہدل ہو کر تمام بازار کا کسی بازار کا کیا نام لے تمام بازار کا یہ کاروائی ہماری برا خوف برا لجک یہ کاروائی جاری ہے اسی ٹیم ایک گھنٹے کا جو ہمارے چیکنگ پیرر تھا نائنٹی فائف چالان کی ہیں جس میں بائیس بلیک پیپر ہیں پندرہ آپ کی پلیٹیں ہیں فینسی پلیٹیں ہیں ان کو چالان دیا ہے جو بھی ان کا چالان ہے اور تقریباً کوئی بارہ تیرہ گاریاں بند کی ہیں وہ سو پندرہ کر کے ان کو بند کی ہے ساتھ ڈی ایس پی سرکل قاسم سلاچی صاحب ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پارکنگ کے حوالے سے بھی وہ اپنی پارکنگ گاڑیوں کے کریں اور جب سے ہمارے ایس پی سٹی سید نصیر علی شاہ صاحب کوٹہ میں انٹر ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی کاروائی کو تلکہ امیرپور ساکر سے خبر شامل کرتے ہیں نواز خاص ہیلی کی رپورٹ کے مطابق ٹاؤن کمیٹی خارو میں پی پی کے بانی چیرمن زلفقار علی بھٹو کی جرانی اسفی سالگرہ کی ایک پروکار تقریب کا انعقاد ہو جس میں ایڈمنسٹریٹ خارو عبدالکریم کبھار ٹاؤن آفیسر نزیر احمد کبھار پی رہنمہ حاجی امید علی محمد سلیمان سمیر پی پی کارکنان امازدین شہریوں کی تصیر تعداد میں شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقردی نے کہا قائد عوام شہید زلفقار علی بھٹو دنیا کے عظیم لیڈر تھے جنہوں نے مظلوم طبقے کی دمائنگی کرتے ہوئے عوام میں سیاسی شہید دیدار کیا اور لوگوں میں ظلم و ناصافیوں کے خلاف جدوجہد کرنے کا حوصلہ دیا حمین کی چڑانی اسفی سالگرہ کے موقع پر اہد کرتے ہیں ملک قوم کی کے دوران ایسے چو عمر صدی گجر محفوظ رہے واقعی کی اطلاع ملتے ہی سی پی اور راولپنڈی نے ایس پی صدر و ڈی ایس پی کہوٹا مرزا تاہر صدی گجر کو بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچنے کا حکم جاری کیا اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ملک حسنین سے جی بلکل یہ آج رات گئے واقعہ پیش آیا ہے ایسے چو کو اٹھا عمر صدی گجر کی گاڑی پر ناملوم ملزمان کی فیرنگ فیرنگ کے دوران ایسے چو عمر صدی گجر محفوظ رہے واقعی اطلاع ملتے ہی سی پی اور راولپنڈی نے ایس پی صدر و ڈی ایس پی کو اٹھا مرزا تاہر سکندر کو بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچنے کا حکم جاری کیا جس کے بعد ایس پی صدر اور ایس ڈی پیو پرتے ہوئے کہا ہے کہ شہریوں اور قانون نافذ کرنے والوں پراملہ کرنے والوں کو قانون کی گریفت میں لانے کے لیے حال منکن اقدمات کیے جائیں گے انشاءاللہ ملزمان جلد گریفتار ہو جائیں گے واقعہ کی اطلاع ملتے ہی کو اٹھا میں شدید خوف و عراض پھیل گیا اور شہریوں نے اس واقعہ کی شدید الفاظ میں مضمت کی یاد رہے کہ ایسے چو کو اٹھا عمر صدی گجر نے اس سے واقعہ سے قبل منشاعت فروشوں اصلاح ڈیلرو اور کریمنیل افراد کو گریفتار کیا تھا اور مزید کروائیاں جاری تھی اس سے قبل بھی ایسے چو عمر صدی گجر پر مری کے مقام پر منشاعت فروشوں کو گریفتار کرتے وقت گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہوئے تھے منچنہ آباد اور اس کے گردو نوہ میں گزشتہ رات سے بارش کا سنسلہ جاری جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا پھیٹ راستی سردی نے کھانے پینے کی گم اشیاء کی سنسلہ جاری ہے بارش کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا کھٹ راتی سردی اور بارش نے انڈے سوپ اور گرم ایشیا کی مانگ میں بھی اضافہ کر دیا جہاں خوشک سردی میں انسانی صحت پر مزر اثرات مرتب کیے بارش کی آمد سے بچوں بڑوں میں بیماریوں میں یقین کمی آئے گی موسم سرما کی اس بارش سے گرنم کی فصل پر بھی صحت مند اثرات مرتب ہوں گے اور جہار پیدا داوار میں یقین اضافہ ہوگا لیکن اگر مسلسل بارش کا زیر سلسلہ جاری رہا تو نشیبی علاقے زیرے آپ آ سکتے ہیں سے دے گئے موقع کو غنبینیت جان کر عوام الناس کی حدمت کو اپنا نسپل آئین بنائیں جیپٹی کمیشنر نانکانہ زاہد فریز ورائش کا کہنا ہے کہ اپنے فریز کو پورے دل کے ساتھ انجام دے کر عوام کے لیے مثال بنا جا سکتا ہے اسسٹنٹ کمیشنر صاحبان زلہ بھر کے تیجن ورائش کا جامع پلان ایک ہفتے کے اندر پیش کریں واضح رہے کہ فریز سے غافل افسران کو زلہ بھر میں کوئی جگہ نہیں دی جائے گی خبر سامل کرتے ہیں تلکہ ریپورٹر نواز خاص کلی کی رپورٹ کے مطابق پریس کلپ غارو کے سالانہ دہباد نیشنل پریس کلپ تھٹا کے صدر محبوب بروہی دہابی جی پریس کلپ کے صدر مقصود احمد چوکیو انجمن تاجران گھارو کے صدر مولوی محمد قاسم چاریو اور سمادی رہنما آسف چوکیو کے قیادت میں ہوئے جس میں متفقہ نیشنل پریس کلپ تھٹا کے صدر محبوب بروہی مولوی محمد قاسم چاریو آسف چوکیو مقصود چوکیو نے کہا کہ صحافی معاشرے میں ہونے والی نائنصافیوں کے نشان دہی کرنے کے ساتھ ساتھ مظالم کے خلاف جہاد کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ پریس کلپ غارو کے تمام نو منتحب اور دران اپنی ذمہ داری مانداری سے نبھائیں گے نیو سٹوریو سے پیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹ کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ 26newsht.tv آپ ہمیں فیس بک, یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی جائن کر سکتے ہیں